صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے لئے ایسی میں فیلو میں بیٹھیں تو ضرور جب کوئی درود پڑھائے تو بلند آواز سے پڑھا کریں جب کوئی اشعار اچھا لگے تو اس کو سبحان اللہ کہا کریں کیا کہنا چاہیے؟ اب کہتے ہو لیکن اتنی آواز میں کہتے ہو کہ آپ ہی سن سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی زمان دلہ نہیں کہتا اور کوئی کہتا ہے لیکن بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کریں اس میں فائدی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشعار فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو بلند آواز سے کیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ذکر کرنے کی کیا فائدی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار فرمایا کہ جب تم بلند آواز سے ذکر کرتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو الحمدللہ کہتے ہو ماشاءاللہ کے جو تو شجر اور حجر یہ گواہ بل جاتے ہیں یعنی ترخت اور پتھر گواہ بل جاتے ہیں قلب و روز قیامت خدا نہ خواستہ اگر ہمارے برے عامال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جارگاہ ہوگا تو یہی شجر اور حجر گواہی دیں گے مولا انہیں جہنم میں نہ ڈال یہ تو تیرا ذکر کیا ہے یہ تو تیرا ذکر کیا ہے اگر جوان ناراض نہ ہو تو بینا ٹیکہ لگے آگے 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 اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم ٹیکہ لگاتے ہیں تھوڑی سستی آئی جاتی ہے سواد اللہ کہنے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں جب ٹیکہ نہیں ہوگا تو ہم جوش میں ہوں گے انشاءاللہ اور پھر جوش کے ساتھ کلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی ناتخہ میں بھی ناتخہ نہیں میں کوشش کروں گا کلام پڑھیں گے اس امیت کے ساتھ کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ سب میرا ساتھ دیں گے اور بے خود کے دیتے ہیں تو سب زہادہ تر جانتے ہیں اور یا رو ہم کیا بے خود ہوں گے بے خود تو جنابِ عائشہ ہوئی تھی جب انہیں نے جلوے یار دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم غریبوں کی ہم بنہداروں کی ماں پر مومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنِ مقدس کی تدابت فرمائے آپ اس وقت سورِ یسف پڑھ رہی سورِ یسف میں آپ نے پڑھا کہ مصر کی عورتوں نے جنابِ یسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بھلوں کے ساتھ اپنی اگلیاں کاٹ ڈالیا اور انہیں پتا بھی نہ چھتا یہ پڑھی رہی تھی کتنے میں داندارِ کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ عائشہ میں تشریف لائے تھی جیسے ہی آپ کا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی میں حضرتِ یسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ مصر کی عورتوں نے بھلوں کے ساتھ اپنی اگلیاں کاٹ ڈالیا اور انہیں پتا بھی نہ چھتا میرا آقا مسکلا پر اسکلا اور کہا ہاں عائشہ میرے بھائی یسف کا اللہ نے اتنا حسن دیا تھا اتنا حسن دیا تھا کہ جب وہ خانہ کھاتے تھے تو نقمہ حلق سے انترتا ہوا دکھائی دیتا تھا حسن تھا تھا یسف علیہ السلام جاں پھر آپ فرماتے ہیں عرض کرتی ہے کہ واقعی میں حسن نے حسن علیہ السلام کو اتنا حسن دیا تھا کہ مصر کی عورتوں نے بھلوں کے ساتھ اپنے اگلیاں کاٹ ڈالیا اور انہیں پتا بھی نہ چھتا آقا مسکلا پڑھیں ہاں عائشہ اللہ نے آدھا حسن ساری کائنات کو تقسیم کیا اور آدھا حسن تنہا میرے بھائی حسن کو عطا کیا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جب کبھی مصر میں تہت پڑھتا تو لوگ اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ایک ٹھیکے پر ایک چٹان پر حضرت یسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیتے اور ان کے چہرے کو دیکھ کر ساکھ ساکھ دن تک اپنی بھوک اور پیاس مٹا دیا پھر اور پھر پھر حضرت یسف علیہ السلام کرتے ہیں پھر فرماتی ہے پھر عرض کرتی ہے حضرت عائشہ تو بھانتے ہیں میں عجدان حضرت یسف علیہ السلام کو اتنا مسلم دیا تھا کہ میں سرکی عورتوں نے بھڑوں کے ساتھ اپنے انگلیاں کٹ ڈالیاں اور انہیں بتا بھی نہ چاہنا آقا مسکلا پڑے گی اور جب آقا مسکلا پڑے گی اور جب آقا مسکلا پڑے گی ساری کائناہ مسکلا پڑے گی آقا مسکلا پڑے گی آقا مسکلا ہے کہتے ہیں عشاء فرماتی ہے عائشہ میں سمجھ گیا تم کیے کہنا چاہتی ہو کہ وہ یوسف ہے ان کا حسین اتنا تو میں تو یوسف کا بھی نبی ہوں میں تو نبیوں کا نبی ہوں تو عائشہ نے مجھے کتنا حسینی آگے اور اس کرتی ہی ہاں یا رسول اللہ میں یہ ہی تو جانا چاہتی ہی کیا کہ سب ایسلام کو اتنا حسینی آگے تو پھر اللہ نے آپ کو کسا حسینی آقا فرماتے ہیں عائشہ اپنے روح کو پھیر لے عائشہ اپنے روح کو پھیر لے عائشہ صدقہ رضی اللہ نے اپنے روح کو پھیر لے عائشہ فرماتے ہیں اب میری طرف دیکھ اب جیسے ہی دیکھتے ہیں طورا جو بھوشت ہے آقا نے اپنا دستہ لگوات ان کے چہرے پھیرا اٹھایا عائشہ کیا ہوا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصر کی عورتیں عورتیں تو یوں نہیں فیدہ ہو جاتے ہیں وہ مصر کی عورتیں تھی جنہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنے اگلیاں لیکن اگر آپ کا کوئی حسن دیکھ لینا تو یہ عرب کی جتنے مرد ہیں اپنی گردن کٹ آ جائے اور یہ پتہ بھی نہ چلیں اپنی گردن کٹ آ جائے اور یہ پتہ بھی نہ چلیں اسی لئے تو کسی شاعر نے کیا خوب کر آگے